کرونا کی صورتحال میں بہتری انسی او سی نے ہفتے میں ایک دن کی لازمی بندش بھی ختم کر دی انڈور شادی کی تقریبات میں دو سو اور آوڈور پانسو افراد کو شرکت کی اجازت دے دی گئی جبکہ سنیما اور مزارات کو بھی مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ انسی او سی کی جانب سے ہفتے میں ایک دن کی لازمی بندش بھی ختم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ سنیما ہالز اور مزارات کو بھی اب مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ نئے ایس او پیز چاری کیے گئے ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ اسما شاکت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما سے بھی مزید جانیں گے لیکن ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ انسی او سی کی جانب سے جو نئے حکمات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اب کرونا کی صورتحال میں بہتری آئی ہے جس کے بعد ہفتے میں جو ایک دن کی لازمی بندش تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے انڈور شادی کی تقریبات میں دو سو جبکہ آؤڈور میں پانچ سو افراد شرکت کر سکیں گے یہ اجازت دے دی گئی ہے انسی او سی کی جانب سے اس کے علاوہ سنیما ہالز کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے ان افراد کے لیے جو کہ مکمل ویکسین شدہ ہیں اور تمام ازارات کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اندر وہی داخل ہو سکیں گے جن کے پاس کرونا سیٹیفیکیٹ ہوگا جو کہ مکمل ویکسین شدہ ہوں گے جن کو دونوں ڈوزز لگ چکی ہوں گی انسی او سی کی جانب سے یہ نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کرونا کے صورتحال میں بہتری آئی ہے اور ایسے میں انسی او سی نے ہفتے میں ایک دن کی لازمی بندش کو ختم کر دیا ہے انڈو شادی کی تقریبات میں دو سو اور آرڈ اور پانسو افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی اس ماہ شوقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس ماہ بتائیے گا کیا کما جاری کیا گیا ہے جب بلکل انسی او سی کا اہم اجلاس ہوا ہے اجلاس کی مکمل ویکسینیشن کی سطح کی تناسب ہیں ملک میں بیماریوں کی صورتحال کا تفصیلی جائدہ لیا گیا ہے جبکہ کم بیماری کے پہلاو اور جاری ویکسینیشن مہین کنٹر ناظر میں فورم نے ملک بھر میں ہفتہ وار ایک دن کی لازنی بندش کو ختم کر دیا ہے جبکہ انپی آئیس کا نفاظ سولہ سے اکتیس اکتوبر تک اور اکیس تک جاری رہا ہے جبکہ انڈو شادی کی تقریبات میں شرکہ کی تعداد کو دو سو سے بڑھا کر تیلسو کر دیا ہے آؤڈو شادی کی تقریبات چار سو سے بڑھا کر پانسو افراد کو شکر کے اجازت دی گئی ہے جبکہ سینما اور مزارات کو بھی مکمل بیسین شدہ افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے اس کے لئے وہ اٹھائیس اکتوبر اکیس اٹھائیس اکتوبر کو انسی اوسی میں ایک اجلاس میں موجودہ انپی آئیس پر نظر سانے کی جائے گی جی کہ اس میں آپ نے اپنے اپڈٹ کیا آپ کا بہت شکریہ